اسلام علیکم ویلکم ٹو سیونگ وید رہیلہ تو کیسے ہو ویورز آپ آپ آئی ہوپ کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور آج میں نے آپ کو جو ہے سلیو ڈیزائن وقت ہی خوبصورت سا جو ہے وہ ریڈی کرنا بتاؤں گی یہ ایت کا ڈریس ہے آج کا ہمارا جو ہے اور ون پارٹ جو ہے وہ میں آپ سے پہلے شیئر کر چکی ہوں جیسے کہ پچھلی ویڈیو میں اور یہ ٹو پارٹ ہے جس کو میں آج آپ کے سامنے لے کے آ رہی ہوں اور ایت کا ڈریس ہے اور جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ سے نیک ڈیزائن شیئر کیا تھا اور آج میں نے جو ہے سلیو آپ سے شیئر کرنے والی ہوں اور سب سے پہلے میں نے لے لینی ہے بیسٹنگ بکرم جس کو میں نے ڈبل کر لیا ہے اور ڈبل جو لیا ہے وہ میں نے ڈیڑھ انچ لی ہے اور اس طریقے کے ساتھ جو ہے وہ تین انچ کی وہ میں نے اس کی کٹنگ کر رہی ہوں اور لمبائی میں نے اتنی لی ہے جتنی ہماری سلیو ہیں اتنی میں نے لمبائی لے لی ہے اور اس کو کر لیتی ہوں سیدھا اور سینٹر میں اب ہم نے جو ہے ایک لائن ڈرو کر لینی ہے اور سب سے پہلے میں نے لے لیا ہے ایک پیس اور پیس کو جو ہے وہ میں نے ون سائٹ ایک طرف سے اور دوسری سائٹ سے پھر ون سائٹ لی ہے اور یہ سکیر شیپ میں جو ہے کچھ ہم اس طریقے کے ساتھ اس کی کٹنگ کر لیں گے اور یہ ہمارا جو ہے سکیر شیپ جو ہے ایک پیٹنر وہ ریڈی ہو چکا ہے اور اب لے ہم آ چکے ہیں پیسٹنگ بکرم کی طرف جو ہم نے پیس کو لیا تھا اور اس طریقے کے ساتھ سینٹر میں جو اس کے ہے وہ ہم نے لائن ڈرو کر لینی ہے سینٹر میں اس کا کر چکی ہوں اور سینٹر کرنے کے بعد جو ہے وہ ہم نے سینٹر میں اس کے لائن ڈرو کرنی ہے اور کچھ اس طریقے کے ساتھ ہماری جو ہے وہ لائن ڈرو ہو چکی ہے اب لے لیں گے ہم سکیر شکل کا وہ ہی جو ہم نے پیٹنر تیار کیا تھا اب اس کے سینٹر میں رکھیں گے اور سائیڈ پر جو ہے وہ مارکنگ کریں گے یہ ہم اپنے سلیو کے سینٹر میں جو ہے وہ ڈیزائن ریڈی کریں گے اور کچھ اس طریقے کے ساتھ ہم نے جو ہے ڈیزائن کو ریڈی کر چکے ہیں اور اس کو اب ہم نے سیزر کی مدد سے جو ہے اس کو کٹ لینا ہے اور یہ سکیر شیپ کے جو باکسز ہیں وہ ہم نے سینٹر میں سے نکال دینے ہیں سیزر سے اور اب لے لیں گے ہم سلیو اور سلیو کے یہ میں رکھوں گی سینٹر میں اور سلیو کے سینٹر میں ہم نے کٹ لگایا ہوا ہے اور اس کو اچھے طریقے کے ساتھ آئرن کر لیں گے دونوں سلیو کے سینٹر میں ہم نے جو ہے ایک سائیڈ پر ادھر اور ایک سائیڈ پر ادھر جو ہے ہم نے کٹ ورکس تیار کیے وہ اس کے سائیڈوں پر رکھ کر اور آئرن کر لیں گے اور ویوز اب ہم آ چکے ہیں مشین پر اور دو انچ کی ہم نے پٹی لی ہے جو ہم نے بازو کے نیچے کٹ ورس کے ساتھ رکھی ہے اور اس کے اوپر جو ہے جیسے جیسے ہمارے کٹ ورکس ہیں ویسے ویسے ہم نے سلائی کو ریڈی کرنا ہے اور کچھ اس طریقے کے ساتھ ہم نے سلائی کو ریڈی کرتے جائیں گے اور جیسے ہم نے ایک سائیڈ کی سلائی کو ریڈی کرنا ہے ویسے ہی اب ہم نے دوسرے پارٹ کو جو ہے ادھر سے سلائی کو ریڈی کر لیں گے اور یہ ہمارا ایک حصہ جو ہے یہ ریڈی ہو چکا ہے اب ہم نے اس کے سینٹر میں سے جو ایکسٹرا کپڑا ہوگا اس کو کٹ دیں گے اور اس کے اندر میں نے گہرے گہرے جو ہے وہ کٹ لگا دیئے ہیں اور یہ دونوں جو سلیو کے دونوں سائیڈے تھیں وہ میں نے ریڈی کر دی ہیں اور اس کے جو ہے کونے میں سیزر سے وہ سیدھے کر رہی ہوں وہ باہر کو نکال رہی ہوں اور اب میں نے اس کو آئیلن کر لیا اور بیوز آئیرن کرنے کے بعد ہم نے اس کو اترپائی کر لیں گے اب میں نے لے لیا ہے ایک فیبرک لی ہے فیبرک کے اوپر رکھی ہے میں نے پیسٹنگ بکرم جس کی میں نے ایک سائیڈ سے میئرمنٹ کی ہے وہ تقریباً تھی تیرہ سے چودہ انچ کی اور دوسرے سائیڈ سے جو میں نے میئرمنٹ کی ہے وہ پندرہ سے سولہ انچ کی آ رہی تھی اور اب میں نے جو ہے ون انچ کا جو ہے وہ میں لائن ڈراؤ کروں گی اور اس طریقے کے ساتھ ہم نے تیرچی جو ہے وہ میں رکھوں گی عریب ہوگی ہماری یہ اور سکیل کے ساتھ جو ہے وہ میں لائن ڈراؤ کرتی جاؤں گی اور اس طریقے کے ساتھ میں نے اب کٹنگ شروع کر دی ہے جیسے جیسے ہماری لائن ڈراؤ ہوئی تھی اب ہم نے ادھر ادھر سے جو ہے وہ کٹنگ کر دینی ہے اور اس کو ایک بار آئرن جو ہے وہ ہم پھر کر لیں گے اور دونوں طرف سے ہم نے اس کو سینٹر میں کیا اور سینٹر میں ایک جو ہے وہ میں آپ کو کر کے دکھا رہی ہوں اب ہم پھر مشین پر آ چکے ہیں اور دونوں سائیڈوں کو میں نے فولڈنگ کرنے کے بعد اس کے اوپر جو ہے وہ سلائی کو ریڈی کرتی جا رہی ہوں یہ میں نے جو ہے رنگ ڈیزائن جو ہے بنانا ہے رنگ ڈیزائن اس کے لئے یہ میں پھٹیوں کو ریڈی کر رہی ہوں اور یہ ایک اب یہ میں نے دونوں پھٹیوں کو ریڈی کر لیا ہے اور اس طریقے کے ساتھ ساڑھے تین تین اینچ کی جو ہے وہ میں نے یہ لی ہیں پیسز اور ان پیسز کو جو ہے وہ میں کٹ لوں گی ساڑھے تین اینچ پر اور ویورز ہلکا سامنے پانی لگایا ہے اس کو شاور لگا لیں گے پھٹیوں کو اور اس طریقے کے ساتھ میں نے جو ہے رنگ ڈیزائن آپ سے خیر کروں گی ہم نے ہینڈ کے ساتھ اس کو دبا کر اور یہ میں آئرن کر لیا ہے تقریباً اور اس طریقے کے ساتھ ہمارا جو ہے رنگ ڈیزائن کو تیار ہوگا اور یہ میں آپ کو سلیو دکھا سکوں دونوں طرف سے ہم نے ترپائی جو ہے وہ کر چکے ہیں اور اس کے جو سینٹر میں ہے وہ میں پرس لگا رہی ہوں اور بہت ہی خوبصورت سے ہمارے پرس ہیں اور اب میں آ چکی ہوں پھر ایک بار مشین پر اور اس کے ساتھ جو ہے وہ میں نے لائن ڈراؤ کی ہے لائن ڈراؤ کرتے ہی ڈیڑی انچ کا میں نے گیپ دیا ہے اور اس طریقے کے ساتھ جو رنگ ہے وہ میں لگاؤں گی اور اب میں نے لے لی ہے یہ فلاور والی لیس ہے میرے پاس اس کو میں نے سینٹر میں سے فلاور کی میں کٹنگ کروں گی اور بہت ہی خوبصورت سے ہمارے پاس کلر فل فلاور ہیں جس کو میں رکھوں ہوں گی اُلٹی سائٹ پر اور یہ اُلٹی سائٹ پر سے میں نے لے رہی ہوں رنگ اور رنگ کو ساتھ ساتھ رکھتے اس کے سینٹر میں جو ہے وہ میں فلاور کو ارجسٹ کروں گی ڈیڑی انچ کا میں نے گیپ دیتے ہوئے میں نے اس طریقے کے ساتھ نکیانوں کو ریڈی کیا ہوا ہے اور پیپر لیا ہے جس کے اوپر میں نے جو ہے وہ رنگ ریڈی کر رہی ہوں اور یہ میں نے فلاور والی جو لیس ہے وہ میرے پاس تھی جس کو میں اس طریقے کے ساتھ رنگ کے ساتھ ارجسٹ کرتی جا رہی ہوں اور ویورز آپ کو بتاتی چلوں کہ میں نے لی ہے یہ اُلٹی سائٹ ہے رنگ کی اور اُلٹی سائٹ ہی ہماری ہے فلاور کی اور سیدھی سائٹ جو ہے وہ نیچے کی طرف جا رہی ہے اس طریقے کے ساتھ کچھ ہماری یہ رنگ ڈیزائن فلاور کے ساتھ جو ہے وہ ریڈی ہوتا جا رہا ہے اور ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رنگ ڈیزائن فلاور کے ساتھ کچھ اس طریقے کے ساتھ دکھائی دے رہا ہے اور اب میں نے اس کی جو ہے پیپر کی کرلوں گی کٹنگ اور پیپر کی کٹنگ کرنے کے بعد یہ ہمارا سلیو بھی جو ہے وہ بھی ریڈی ہو چکا ہے اور ایک بار میں نے اس کی میئرمنٹ کر رہی ہوں کہ کہیں سے بڑے نہ لمبا نہ ہو اور تھوڑا سا سائٹ پر سے جو ہے وہ ہم نے ہمیں چانٹی کرنا پڑا ہے ایک جیسا ہو چکا ہے اب ہمارا سلیو اور اب میں نے اس کی جو ہے سلیو کی سیدھی سائٹ رکھوں گی اور اس طریقے کے ساتھ جو ہے وہ میں سلائی کو ریڈی کروں گی سیدھی سائٹ جو ہے ہماری اندر کی طرف ہے اور الٹی سائٹ جو ہے سلیو کی وہ ہماری اوپر کی طرف ہے اور دونوں طرف سے جو ہے وہ میں میئرمنٹ کر رہی ہوں اور اس طریقے کے ساتھ جو ہے وہ ہم سلائی کو ارجسٹ کریں گے اور ویوورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الٹی سائٹ پر ہی ہم جو ہے سلائی کو ریڈی کر رہے ہیں یہ ہماری بیک سائیڈ ہے جتر کی طرف ہم نے پہلے سلائی کو ریڈی کیا تھا اسی سلائی کے اوپر ہم سلائی کو ارجسٹ کرتے جا رہے ہیں اور کلر فل جو ہے وہ میرے فلاور ہیں اور یہ میری جسلائی ہے کمپلیٹ ہو گئی ہے اب میں پیپر کو نکال دوں گی اور اس طریقے کے ساتھ میں نے پیپر کو جو ہے وہ نکال دیا ہے اور کچھ اس طریقے کے ساتھ اب میں نے پٹی لے لی ہے تقریباً دو انچ کی پٹی ہے اور جو سلائی میں نے پہلے لگائی تھی اسی سلائی پر جو ہے میری سلائی آنی چاہیے اور پٹی جو ہے وہ میں نے اس کے ساتھ رکھی ہے جیسے ہم نے فلاورز اور رنگ ارجسٹ کیے ہیں ادھر ہی ہم نے جو ہے وہ پٹی کو رکھا ہے اور اس کے اوپر ہی ہماری سلائی ارجسٹ ہوگی اور پیوئرز اب ہم کر لیں گے پٹی کو سیدھا اور یہ ہماری سیدھی سائٹ جو ہے یہ آج چکی ہے یہ ہماری سیدھی سائٹ ہے اور ساتھ میں جو ہے وہ ہم نے سلیو کے سینٹر میں جو ہم نے ڈیزائن تیار کیا تھا یہ آپ کے سامنے ہے اور پلس بھی ہم نے اس کے سینٹر میں فکس کیے ہیں اور یہ میں نے اُلٹی سائٹ کر لی ہے جس کو میں نے فولڈنگ کی ہے پٹی کی آئرن کرنے کے بعد اور اس طریقے کے ساتھ کچھ ہماری یہ جو ہے فروگ ہے میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں فروگ ہے اور فروگ کچھ اس طریقے کی ہے ہماری یہ میں نے لیسز وغیرہ لگائیں ہوئی ہیں ایت کا ڈرس ہے ہمارا یہ اور یہ اس کے سلیو ہیں ہماری فروگ کے اور بہت ہی خوبصورت سے آج کے ہمارے یہ سلیو ہیں اور بیک سائٹ سے جو ہے وہ ہم نے تربائی کر لینی ہے اور اس طریقے کے ساتھ کچھ یہ دکھائی دیں گے اور انشاءاللہ ملیں گے آپ کو نیکس ویڈیو کے ساتھ اور ویڈیو اچھی لگنے پر ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور دعاوں میں یاد رکھیں اور آج کا ہمارا یہ ایت کا ڈرس ہے اور ویڈیو اچھی لگنے پر مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا تو دعاوں میں یاد رکھیں تو انشاءاللہ خوش رہیں تو باب بائے اللہ حافظ